بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل پاکستان اور اگلینڈ کے مابین بہت ہی اہم میچ ہونے جا رہا ہے ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کا یقینا یہ بہت ہی اہم میچ ہے اور کل کے میچ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستانی ٹیم سیمی فینل کے لئے کوالیفائی کر پائے گی یا نہیں اس میچ میں فخر زمان کے اوپر سب سے زیادہ امیدیں ہیں اور فخر زمان کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ انفیٹ ہو گئے ہیں کیا واقعی فخر زمان انفیٹ ہیں کل کا میچ کھیل پائیں گے یا نہیں یہ سارا کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ناظرین تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیو نیوز کے ایک پروگرام سکور جس کے میزبان یہیہ حسینی ہیں انہوں نے فخر زمان سے یہ پوچھا کہ جب پریکٹس ہو رہی تھی تو آپ اس پریکٹس سیشن میں موجود نہیں تھے کیا کل کے میچ کے لئے آپ اویلیبل نہیں ہوں گے آپ انفیٹ ہیں تو فخر زمان نے کہا کہ یہ جو پریکٹس سیشن ہوتا ہے یہ بعض اوقات آپشنل ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ لازمی ہوتا ہے جو لازمی ہوتا ہے اس میں شرکت لازمی ہوتی ہے اور جو آپشنل ہوتا ہے اس میں پلئیرز کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ شرکت کرے یا نہ کرے تو جس پریکٹس سیشن میں میں موجود نہیں تھا وہ آپشنل تھا وہ لازمی نہیں تھا اس لئے میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں اور میں کل کا میچ جو انگلینڈ کے خلاف ہونے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ضرور شرکت کروں گا اور ہماری تیاری جو ہے وہ بالکل زبردست ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میچ کو ہم اچھے مارجن کے ساتھ جیتیں تاکہ ہم سیمی فینل کے لئے کوالیفائی کر سکیں تو یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فخر زمان کل کے میچ کے لئے انفیٹ ہو گئے ہیں یہ بالکل بے بنیاد خبریں ہیں فخر زمان بالکل فٹ ہیں اور وہ کل جو انگلینڈ کے خلاف اہم میچ ہے اس میں اپنی اچھی کارگردگی دکھانے کے لئے پرعظم ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیجئے جزت اللہ حافظ